اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کریں اپنا سپیشل ہے الیکزینڈر کا باکس جس کو عام زبان میں راہ پیرٹ بھی بولا جاتا ہے اور پہاری توتہ بھی بولا جاتا ہے اس کا باکس لے کریں یہ بسیکلی باکس جو ہے یہ آپ تھنکنو کو بھی یوز کر سکتے ہیں رنگ نیک کا بیسے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن کئی لوگ رنگ نیک کو بھی یوز کرتے ہیں لوری کو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لوری کے اندر لیکن بسیکلی باکس ہے یہ راہ پیرٹ کا باکس ہے آئیے چلیں باکس کی طرف چلتے ہیں اس کی ہائٹ آپ دے سکتے ہیں 22 انچیز ہے اور اس کی ویرد آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ساڑھے یارہ انچہ اور اس کی ڈیٹھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے یارہ انچہ یہ سولیڈ بلیک کیکر کا باکس بنا ہوا ہے ایک گریٹ کا اس کو کیکر یوز ہوا ہوا ہے اور فل ہنڈر پچھنڈ ڈرائیوڈ ہوتی ہے اس کی ون یئر کی فری مینٹینس کے برینٹی ہوتی ہے اگر ون یئر کے اندر اندر کوئی باکس کے اندر کوئی کریک آ جاتا ہے یا کہیں سے اس کو کیڑا بغیرہ لگ جاتا ہے یا لکریٹیری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا باکس یوز نہیں ہو سکتا تو اس کا ہم کلیم دیتے ہیں اس کی آپ کو مینٹینس دیتے ہیں تو باقی یہ ایک سپیشل باکس ہے اس میں سمپل باکس بھی آتا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ سپیشل باکس شیف کر رہا ہوں سمپل باکس میں یہ ٹاپ پہ ایک ونڈو ہے یہ چیز نہیں آتی اور یہ فرنٹ پہ یہ نٹ بورڈ ہنگی کے لیے ہوتے ہیں یہ چیز نہیں آتی ہے لیکن یہ سپیشل ہے اس میں یہ لگا ہوا تو باقی باکس ہی فنشن کی طرف بات کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مینٹس ابھی آپ کو کریک نظر نہیں آرہا باکس کے اندر اچھی طرح سے اس کی فنشن ہوئی ہوئی ہے اور سموتھنیس آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ملائم ہے اور اس کے ایجیز جو ہیں یہ بھی شارپ نہیں ہیں یہ بھی سموتھ کیے گیا ہے باقی اس کے ہول کی طرف آ جائیں تو ساڑھے چار انچ کا اس کا ہول ہوتا ہے اور اس کو بھی بقاعدہ ڈرم سینڈر سے اس کو بھی سموتھ کیا گیا ہوتا ہے تاکہ بلٹ جو ہے اس کو کوئی بھی پرشانی نہ ہو اور بلکل ایزی لی وہ اندر جا سکے تو اس کو بھی سموتھ کیا گیا ہوتا ہے باقی اس کے ڈورز کی بات کرتے ہیں تو اس کے تھری ڈورز ہیں ٹو ڈورز جو ہیں ایک رائٹ شائٹ پہ ڈور ہے اور ایک لیفٹ شائٹ پہ ڈور ہے اس کی چیکنگ کے لیے اور ایک ٹاپ پہ ڈور ہے جو گرمیوں میں آپ وینٹیلیشن کے لیے کول سکتے ہیں اور سردیوں میں بند کر سکتے ہیں جالی ہے اور جالی میں سپیشل چودہ گیج کی موٹی جالی لگائی گئی ہے تاکہ بلٹ اس کو ڈیمیج نہ کر سکے تو باقی باکس کو آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے بھی ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قبضوں کو سپیشل سکروپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ دروازے کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فنشنگ وغیرہ بھی اچھے طریقے سے ہوئی ہوئی ہے اور اس کو چیمفرنگ کیا گیا ہوگا تاکہ دوٹ بعد میں ٹائٹ نہ ہو اس کے اندر آپ سڑھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سپیشل لوہے کی سڑھی لگائی گئی ہے تاکہ بلٹ اس کو حراب بھی نہ کر سکے اور بلٹ اس کو پکڑ کے باہر آ سکے اور باکس کے اندر کان کے بھی سپیشل بنائی گئی ہوئی ہے تاکہ اس کے ایکز وغیرہ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کٹھے رہے باکی یہ آپ فنشنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ساری باکس کی ماشاءاللہ بہت فائن قوالٹی میں بہت اچھی قوالٹی میں لانگ لائف چلنے والا باکس ہے اس کے ووڈ کی تھکنس کی بات کی جائے تو ووڈ کی تھکنس بھی تقریباً اس کی پونی انچز کے قریب ہے یہ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں پونی انچز کے قریب اس کی ووڈ کی تھکنس ہے اور ایکشرا ہیوی باکس ہے اور اچھی لکڑی لگائی گئی ہے بضبوط لکڑی لگائی گئی ہے اس کی فرنٹ سٹک کی بات کی جائے تو داس انچ کی سٹک ہوتی ہے اور یہ بھی سولیڈ کی کرکی ہی بنی ہوئی ہے امیت کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا باکس پسند آیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ